گزشتہ دن ہمارے مناظرین ایک مہم پر تھے اور میں ایک بہت بڑی شخصیت کے لفظ سن کے حیران تھا کہ وہ لاہور سے چلے ہیں اور لودرا جا کے وہاں کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کو لیا وہ ڈاکٹر کے پاس سے چل کے گئے ہیں اور پھر جا کر وہاں ڈھونڈتے ہیں اور میں یعنی بکی شریف گیا ہوں تو وہاں مجھے نہیں ملے اور دور کہیں جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں سے مجھے ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں تو میں یہ لائیو کہنا چاہتا ہوں کہ میں یہ جو چھوٹے موٹے ہیں کیڑے مکوڑے وہ تو ہمارے شاگردوں کو دیکھ کے چھپ جاتے ہیں یہ جتنے بھی اس گروپ کے سینئر افراد ہیں مناظر ہیں جو بھی ہیں ہمارا واضح ان سب کے لیے پیغام ہے کہ وہ ہمارے پاس آنا چاہے یا جو بھی اہل سنت و جماعت کے متفقن علی غیر متنازع شخصیات ہیں مدارس ہیں مثلا جامعہ نظامیہ ہے جامعہ نائمیہ ہے کاری زوار بادرسہ بیٹھے ہیں ان کا مرکز ہے فردوس مارکیٹ میں تو لاہور کے اندر چونکہ ہمیں باہر جانے کے لحاظ سے جو مسائل ہیں فورس شیڈول وغیرہ وہ ایک حقیقت ہے تو ہم تو ہر کسی کا شک دور کرنے کے لیے جو اپنے گھر کوئی بڑے سے بڑا دعوے دار ہے تیار ہیں اللہ کے فضل سے اور اس سلسلہ میں یعنی میں حران ہوں کہ ایک طرف وہ زور لگا رہے ہیں مجھ پر مزید پابندیاں لگوانے کے لیے یعنی ابھی جو میری بیل ہے اس کے خلاف درخواستے ہیں اور مزید تین کیس مجھ پہ کیے گئے ہیں اور فورس شیڈول کے لیے وہ بار بار حکومت کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ فورس شیڈول ان کا نہ ختم کیا جائے ورنہ یہ ہر جگہ پہنچ جائیں گے ایک طرف فورس شیڈول لگواتے ہیں اور دوسری طرف کہتے ہیں پھر آ کے دکھاؤ تو لاہور کے اندر ہماری یہ مراکز ہے مثلا رسولیہ شیرازیہ ہے جامعہ نیمیہ ہے نظامیہ ہے کاری سب خود بیٹھے ہیں تحفظ ناموس رسالت محاذ ہے جمعیت علماء پاکستان ہے کیونکہ یہ مسئلہ ان لوگوں نے ابھی تک چھوڑا نہیں اور ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں جب تک وہ توبہ نہیں کرتے اور رجوع نہیں کر لیتے لہذا وہ اس کو ڈائلاک کہیں اس کو مناظرہ کہیں وہ جو کہیں ہمارے نزدیک وہ سو فیصد جھوٹے ہیں اور ان میں سے ہر شخص جس نے جھوٹا الزام لگا اسی کوڑوں کا مستحق ہے ہم نے یہ حکومت سے بھی مطالبہ کیا ہے اور اس سلسلہ میں چوبیس گھنٹے جس وقت وہ چاہیں جو بھی یہ مراکز آل سنت کے میں جن کا نام لے رہا ہوں جو بھی مجھے دعوت دے انہیں دعوت دے جس طرح بھی تو اللہ کے فضل سے ہم ان کے شکوک و شبہات کو مکمل ختم کرنے کے لیے دلائل پیش کریں گے کردار ادا کریں گے اور حکومت سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ آخر ون سائیڈڈ پالیسی کیوں ہے کہ میں جیل میں رہا ہوں پھر بھی وہ جلسے کرتے رہیں اعلانیہ طور پر اور جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس کی سرہ سر انہوں نے خلاورزی کی ہے ناروال کے جلسے میں جو فتوہ دیا گیا تو نیشنل ایکشن پلان کے مطابق جو منتظم ہیں جو فتوہ دینے والے ہیں جو بولنے والے ہیں سب پہ فوری ایکشن ہونا چاہیئے تھا تو پتہ چلتا ہے کہ حکومت کی چھتری کے نیچے حکومت کی بغلوں میں چھپے ہوئے ہیں کچھ لوگ جن کے زیرے سایہ یہ آگے پھر شر پھیلا رہے ہیں اور اس طرح یعنی لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہمارا موقف ہمارا مسلک ہمارا عقیدہ یہ سورج سے بھی زیادہ واضح اور شبنم سے بھی زیادہ شفاف اور اس کی حقانیت بالکل نصف النہار کے سورج سے بھی زیادہ ہے اب کور چشم جو ہے جنہیں ابھی تک پتہ نہیں چل رہا ہم حاضر ہیں ان کو بتانے کے لیے واضح کرنے کے لیے اور آخری سانس تک انشاءاللہ اس مشن کو آگے بڑھائیں گے